اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج سیٹرڈے کا دن ہے اور آپ کی لائپ کالز ہوں گی اور میرے جوابات ہوں گے درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ صحیح ڈیٹ آف برت یعنی تاریخ پیدائش صحیح ٹائم آف برت یعنی وقت پیدائش مجھے مہیا کیجئے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر علمی تخمین نہ لگا سکوں باقی حتمی اور کلی ultimate ذات اللہ کی ہے اللہ چاہے تو ہو اور اللہ چاہے تو نہ ہو تو بسم اللہ رمان الرحیم پہلے کالر سے بات کرائیے گا مہمد عبرار بھٹی مجھے ڈیٹ آف برت بتائیے گا عبرار بھٹی صاحب کی چھبیس مئی سن انیس سو تیراسی چھبیس مئی سن انیس سو تیراسی اور ٹائم آف برت ان کا خاتون صبح ساڑے سات بجے جمعی رات کا دن اور کہاں پیدا ہوئی ہے ڈی جی خان میں ڈی جی خان اوکے بی بی اوکے ایک سیکنڈ دیجئے کا مجھے ڈی جی خان میں اور یہ آپ کے کون ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں اچھا جی اگر یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں تو میری بہن مجھے یہ بتائیے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دو ہزار بیس اکیس یہ بہت زیادہ آپ کے بھائی جو ہیں ان کو ڈسٹ اپ کر رہے تھے یہ بتائیے کہ ان کے اندر آپ نے مثلا تمام چیزوں سے ہٹ کر اس بندے کے اندر ایک خاص کرم اللہ کا یہ ہے کہ جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری ضرور کرا دیتا ہے اور ان کی گٹ فیلنگ ان کی چھٹیز بہت تیز چلتی ہے کیا ایسا محسوس کیا ہے آپ نے ان کے حوالے سے جی جی ایسا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور چوتھی چیز یہ یہ بہت نیک اور دل کے ہمدرد انسان ہیں مگر ان کو ایک پرابلم ہے یہ جانتے بوجھتے آنکھوں دیکھی مکی نگلتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکے دلواتے ہیں مثلا ایک آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی مجھے دھوکہ دے گا یا یہ آدمی مجھے یہ کرے گا پھر اسی کے پاس چلے آتے ہیں یہ ان کے اندر ججمنٹ کی جو ہے نا وہ صلاحیت اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہے لیکن یہ بتائیے کیا انہوں نے ابھی ملک سے باہر جانے کے لیے کوئی کوشش کی ہے جی انہوں نے کی تھی پر وہ کسی سلسلے کی وجہ سے نا تو بھائی میرے کہیں وہ بھائے گئے ہیں پیچھے ہیں بہت تھی کاروبار میں بہت سلوس ہوتا ہے فیلحال بہت کردے ہیں اور اسی کردے کی سلسلے میں نا بھائی میرے گئے پی ہیں نہیں دیکھیں ان کے لیے سب سے آسان چیز تو یہ تھی کہ یہ کوئی گروسری یا جنرل سٹور یا کریانے کی اگر کوئی دکان کھول لیں تو اللہ ان کو بہت برکت دے گا لیکن میری بہن کچھ تقدیر کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ انسان کی کابشے ہوتی ہیں آپ کے لیے میں کچھ بتا رہا ہوں یہ کروالی جی آپ ان سے اللہ تعالی بہت کرم کرے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے نمبر ایک تو ہر جمعرات کو تین پیلے لڈو بیسن کے ہوں موتی چور کے ہوں پیلے رنگ کا ہونا ضروری ہے وہ یہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیں ہر پیر کو سو گرام چامل پرندوں کو ڈال دیں یہ کچھے چامل ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی دال اللہ کے نام پر پرندوں کو ڈال دیں انہوں نے وظیفہ کیا پڑھنا ہے یہ بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں ان کے لیے لیکن ان کا خود پڑھنا ضروری ہے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں سو مرتبہ واللہ خیر الرازقین سو مرتبہ یاز الجلال والکرام سو مرتبہ مکمل استغفار استغفر اللہ ربی من کل عظم بمعاتبو الہی اور تین مرتبہ سورہ کوثر تین مرتبہ سورہ اصر تین مرتبہ سورہ نصر تینوں مختصر سورہ ہیں قرآن پاک کی تیسوے پارے کی یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ ان پر بہت کرم کرے گا اور اللہ تعالی ان کے رزقے دروازے کھول دے گا امین سمہ امین اللہ آپ کا کام کرے انشاءاللہ بہت شکریہ خاتون جی نیکس کولر سے بات کرائیے گا مرپور خات کے پاس شہر ہے ڈگری کیا بول لیں آپ جی میں ہمائیوں عرض کر رہا ہوں فرمائیے چھبیس تاریخ چھبیس تاریخ مہینہ تو بتائیں خاتون دوسرا مہینہ اچھا آپ اس طرح بتائیں گی چھبیس فروری ہم عیر انیس سو چھانوے انیس سو چھانوے کتنے بجے پیدا ہوئیں آپ ساڑھے چھے کے درمیان مگریب کے ٹائم اچھا کہاں پیدا ہوئیں آپ خاتون میرپور خات کے پاس اچھا انٹیریئر سین میں یہ آپ کا ذائچہ آگیا اچھا جی شادی سب سے بڑا ایشو بہت اچھی عورت ہیں آپ بہت اچھی خاتون ہیں آپ جذباتی ہیں ایموشنل ہیں بہت زیادہ جلدی ہائپر ہو جاتی ہیں لیکن آپ کی زندگی میں ایک میرا مشورہ ہے میری بہن آپ شادی کا فیصلہ بڑا سو سمجھ کے کیجئے گا آپ سنویں یہ میری بات سر بی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رائیں کھولے بہتر رستے کھولے آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ جو ٹائم چلنا ہے دو ہزار بائیس تئیس چوبیس اس میں زندگی میں اچیویمنٹ تو ہو جائیں گی لیکن میری بہن دو کام ضرور کریے گا آپ ایک تو ہر منگل کے دن سو گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دیجئے اگر کونٹیٹی زیادہ ہے تو کسی انسان کو دے دیجئے ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی دال پرندوں کو ڈال دیجئے اور آپ نے ایک وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے خود پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے اور خاتون آپ نے ریڈ بلیک کلر قطعی طور پر نہیں پہننا اس کو آوائٹ کیجئے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی نو مرتبہ درمیان میں ایک سو آٹھ مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو نو مرتبہ سورہ فاتحہ نو مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ تاہہ پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کیجئے گا اللہ تعالی آپ کے لئے بہتر اور اچھا رشتہ ازدواج بھیج دے آمین خواتین و حضرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لوں گا ایک دفعہ پھر ہمائیوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے خواتین و حضرات ہر پروگرام میں دو دفعہ اور ایون کے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کے ساتھ لوگ فراٹ کرتے ہیں میں بڑا کلیر کہتا ہوں میں نے اپنا یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب ایسٹالوجی کے نام سے بنایا اسی نام سے میرا فیس بک ہے اسی نام سے انسٹاگرام ہے مگر اس کے اوپر میں یہ کام کنسلٹیشن کا نہیں کرتا یہ صرف اے آر وائی پہ کرتا ہوں یا پھر پر پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن اپنے آفیس پی سی اوٹل کرانچی میں کرتا ہوں تو میرے نام سے اس وقت فورٹی فائیو فورٹی سکس فیک آئی ڈیز چل لیے ہیں جالی جو لوگوں کو لوٹ نے تو براہ مہربانی مجھ کو وہ یوٹیوب چینل میں نے صرف سیاست کرنٹ افیئر انفرمیشن دینے کے لیے بنایا جو میں اپنے چینل کو پرابلم نہیں کرانا چاہتا اس لیے میں یہاں نہیں بولتا تو اس پہ صرف آپ لوگوں کو نالیج دیتا ہوں کنسلٹیشن کے لیے صرف ایک جگہ ہے اور وہ جگہ ہے پی سی اوٹل کرانچی جہاں میں بیٹھتا ہوں اور وہ لینڈ لائن نمبر میں اپنے موں سے بولتا ہوں تو اس کو غور سے سنا کریں اس لیے بولتا ہوں کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مجھے کمپلین کر رہا ہوتا ہے اور میں نے ایف آئی اے کو دیئے وے بھی مجھے آج اچھا خاصہ عرصہ ہو گیا سائبر کرائم والوں کو لیکن اب وہ کب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ان کی مردی میں ان کو کئی دفعہ ریمائنڈ کر آ چکا ہوں تو خواتین عزرات یہ ضروری بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو آواز نہیں آ رہی ہلو سلام علیکم جی والیکم سلام خاتون آپ اتنی مدھم آواز میں بولنی ہیں کہ میں سننے کی قوت پوری استعمال کروں تو بھی نہ سنائی دیں جی السلام علیکم اب بولی نا آپ والیکم سلام فرمائیں جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے آپ اپنی تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش بتائیے چھبیس ماہی انیس سو چرانوے چھبیس ماہی انیس سو تیرانوے وقت پیدائش رات ایک بجے رات ایک بجے آپ کہاں پیدا ہوئیں کوٹری میں کوٹری سن اوکی اچھا خاتون اگر یہ آپ کا ذائچہ ہے میری بہن تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جا رہا ہوں میں دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ڈیفیکنٹ سالتے مشکلات پیدا ہو رہی تھی یہ آپ کو ہلو جی 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 اچھا یہ بتائیے تھوڑی بہتی یہ بتائیے کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ چاہے آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہوں کسی بھی حالات میں رہتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی جو بھی فائننشل ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اللہ پوری کرا دیتا ہے کیا ایسا محسوس کیا آپ کیا آپ نے ایسا محسوس کیا کہ آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ عموماً درست نکل آتے ہیں دی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً اچھا کیا آپ نے یہ محسوس کیا اگر میں اس ضائعشے کے حساب سے چلوں تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کافی کرم نوازیاں اس ضائعشے میں نظر آتی اور یہ بتائیے ابھی تک آپ کا اپنا گھر بن گیا ذاتی نہیں وہ بن جائے گا یہ جو اب ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کا اور جی کیا بول نہیں شادی کے بارے میں بھی بتاتا ہوں یہ بن جائے گا شادی کے لیے میرے حساب سے اگر یہ اور یہ ہی آپ کا ضائعش ہے یہ دو ہزار بائیس کے شروع کے جو پانچ مہینے گزرے ہیں جنوری سے اس میں کوئی پروپوزل آیا تھا آپ کے لئے جی پروپوزل تو آپ کی آتے ہیں اس دور میں تو وہ بات نہیں بنی جی اچھا پھر آپ ایک کام کی گئے خاتون اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے آپ نے ہر اتوار کے دن ایک پاؤ گڑ ایک پاؤ چنے کی دال اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے اور ہر جمعہ رات کے دن تین پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے اور ایک وظیفہ آپ کو بتاتا اگر کوئی رشتہ دیکھنا آئے نا تو آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ ہلکا زردی مائل یا گولڈن کلر کا کوئی نہ کوئی دپٹہ ہو ممیز ہو یہ آپ کے اوپر ہونی چاہیے اور آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں ایک اخلاص ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ تاہا پڑھ کے آپ نے رب العزت سے اپنے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جو مجھے امکان لگتا ہے یہ دو ہزار بائیس ٹاوب اینڈ پہ چل لائے دو ہزار ٹیس چوبیس انشاءاللہ رب العزت کے حکم سے آپ شادی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو ایک درخواست میں کروں گا جب آپ ٹیلی فون پہ میرے سے بات ہو جائے تو آپ اپنے ٹیلی فون کے ریسیور کو پروپرلی رکھ دیا کریں تاکہ دوسرا کالر جو ہے اس پہ لائنے جو ہیں وہ ہنگ ہو جاتی ہیں قواتین اوزرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی مہبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ایر وائی ڈیجیٹل پہ ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کی حوالے سے جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو 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 اسلام خاتون فرمائیے گا مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ نا ہے میرا بیٹا پیر کے دن پیدا ہوئا تھا پیر کے دن تو ایک کروڑ لوگ پیدا ہوئے تھے خاتون کوئی تاریخ پیدا تاریخ کون سی تاریخ پندرہ تاریخ مہینہ پندرہ اکتوبر دو ہزار تیرہ دو ہزار تیرہ اور کتنے بجے پیدا ہوا تھا شام کے ساڑھے ساڑھے بجے پیدا ہوا تھا کہا پیدا ہوا تھا یہ کراچی میں پیدا ہوا تھا ایک سیکنڈ نے یقینا ہسپیٹل میں پیدا ہوا ہوگا صرف شہر چاہیے ہوتا یہ اگر آپ کا بچہ ہے جو آپ نے بتایا ہے تو 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 اس وقت اس کا چل ہے ٹائم خاتون یہ ہے تو بہت بیسے تو قدرت اس کو بہت کچھ دے گی ماشاءاللہ اس کے کچھ پلانیٹ بڑے اچھے پڑے میں مگر اس وقت اس کو تھوڑا سا ایڈوکیشن کا آپ خیال لکھی گا تعلیم کے معاملے میں اس کی تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دیجئے گا یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان تھوڑا سا تعلیم میں اس حد تک لینی چاہیے لیکن یہ بچہ اس کا جو ٹائم چل لائے نا بیسے تو اللہ اس پہ مہربان ہے لیکن یہ دو ہزار چوبیس تک تھوڑا سا تعلیم میں آف این آن آف این آن ذرا سا گڑبر کرے گا مگر اس کو زندگی میں اگر آپ اس کے لئے کوئی فیلڈ کا تائیون کرانا چاہتی ہیں تو میں آپ سے کہوں گا اس کو ڈالیے گا کومرس کی فیلڈ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آئی ٹی پارٹ آف کومرس ہی ہے اس میں ڈالیے گا یا پھر اس سے ایم بی اے کروائیے گا اس سے ہیومن ریسورس میں یا مارکٹنگ کے اندر اس لائن میں ڈالیے گا اور اس کے لئے میں آپ کو ایک سققہ اور بدیفہ لگا پرند کو ڈال دیں اور ایک وظیفہ نوٹ فرمائی جو آپ نے اس بچے کے لئے پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ رب العزت اس کو تعلیم کے معاملے میں ترقی سے نواز اول وآخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں ایک سو چار مرتبہ یا علیم یا خبیرو یا رحمان یا رحیم پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ علب نشرا پچاس مرتبہ رب زدنی علمہ اور پانچ مرتبہ نصر من اللہ وفتح قریب پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی گا انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا بہت شکریہ خاتون جی نیکس کولر سے بات کر آئیے گا ہلو ہلو اصل میں وہی میں ارز کرتا ہوں بار بار وہ آپ لوگ جب لائن کو ڈروپ نہیں کرتے نا تو دوسرا جو کولر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سوچ اور نہیں کر پاتا تو اس کی بیٹا سے لائن ہنگ ہو جاتی پر ریسیور کو رکھ دیں تاکہ کنیکٹیو بیٹی کا پرابلم نہ ہو باقی تو اللہ کرم کرنے والا ہے اور جو میں آپ سے ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے ملک پاکستان پر جو اس وقت جب میں کب سے کہہ رہا تھا یہ جی ہلو فرمائیے جی والیکم سلام فرمائیے سیر امجھنا اپنے بارے میں پوچھنا ہے جی خاتوان آپ اپنی ڈیٹ اپ برث بتائیے ٹونٹی سیس فروری چھبیس فروری نائنٹی نائنٹی سیس انیس سو چھانوے کتنے بجے پیدا ہوئیں آپ رات کو پونے دس بجے رات کو پونے دس کہاں پیدا ہوئیں آپ کراچی میں کراچی میں پیدا یہ آپ کا اپنا ذاتی ہے سیس سیر نائنٹی 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 کور اچھا دو سال انیس سو چورانوے باقی تو یہ ہی نا پونے دس بجے رات کو کراچی اچھا میری بہن اگر یہ آپ کا ہورسکوپ ہے تو آپ کا سوال تو سب سر میں کوئی پوچھنا ہے کہ اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ شوہر مجھے لینے آرہے میں ایک مہینے سے اپنے امیلی کے گھر پہ ہوں وہی میری بہن میں کہ تو عرض تو شادی سے متعلقی ہونا چاہیئے آپ کا دیکھیں آپ کے ذائچے میں ایک یوگ بنا ہوئے اوپر سے آپ کی جو مہاد اشہ چل لائی یہ اچھی نہیں چل لائی یہ ابھی سے نہیں یہ دو ہزار بائیس کے آپ یہ سمجھ لیں جولائی کے بعد سے آپ کی زندگی میں یہ مش سمجھ شہر کے ساتھ پرابلم ان لاس کے ساتھ پرابلم ہو رہے ہیں یہ چلیں گے لیکن اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے آپ نے کرنا کیا ہے میری بہن اچھا مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ اگر میرے رب کو منظور ہوا تو یہ نومبر کے انڈ سے بہتری آئے گی لیکن اللہ چاہے تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو سب سے بڑھا ہے اور اس کے اختیار میں سب کچھ تو آپ ایک کام کریں ہر ہفتے کے دن ایک بارٹی پانی میں چھٹکی بر نیل ڈال کے اس کو سر سے پان تلک بھائیں اس کے بعد نارمل پانی سے حسل کر لیجئے اور تھوڑا سا باجرہ ہفتے کے دن پرندوں کو ڈال دیجئے اور آپ پڑھیں میری بہن اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاف اور ایک مرتبہ سورہ تاہا اور ایک مرتبہ تل کرسی پڑھ کے اللہ سے اپنے شوہر پہ پھوکیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان محبت پیدا کرے اور آپ کی راہیں کھلیں انشاءاللہ آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستوں کو دراز کرے وسیع کرے آمین بہت شکریہ خاتون خواتین حضرات اپنے وقت اختتام کی طرف گانزن ہو چلائے وہی درخال جو میں آپ سے کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ میری جو کنیکٹیوٹی ہے وہ صرف محبوب اسٹرالوجی کی نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میں کوئی کنسلٹیشن نہیں کرتا اس پہ کوئی آپ سے کچھ بولے وہ پھانستے آپ کو فیس بک سے بہت جالی چل رہی میرے نام سے انشاءاللہ میں تو دعا اللہ اس کو موزی مرض میں مبتلا کرے جو اس نے لوگوں کو مظلوموں کو دھوکے دے رہا اور انشاءاللہ ہوگا اللہ نے چاہا تو اس کے ساتھ ایسا اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے رستی کھٹی ضرور ہے خواتین عزرات متق اپروچ کرنے کے لیے ایک تو ای آر بھائی ڈیجیٹل یہاں میں آپ کی کاؤز لے تو اس کے علاوہ صرف ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھ کے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں وہ جگہ ہے ہوتل پھل کانٹینینٹل کراچی پی سی ہوتل کراچی وہاں کے دو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوٹ کے ساتھ 021 3568 55501 اور دوسرا نمبر ہے 021 3568 501 دوپہر کے تین بجے سے شام کے ساڑھے سات بجے تک میرے اسسسٹن سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپائنمنٹ لے سکتے اور وہ لوگ جو بیرون ملک سے مجھے کال کرنا چاہتے ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان دو نمر پر کال کریں تو میرے اسسسٹن سے کہیں کہ ہمائین صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے سکائپ پہ باٹم پہ کسی پہ بھی تاکہ آپ کو بیتمنان رہے مجھے بیتمنان رہے تو خواتین حضرات اس دعا کے بھی اپنا کرم فرمائے حمائین محبوب کو کل صبح دس بجے تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ